حووز بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے صدا شاد رکھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے ہماری آج کی ویڈیو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی پہلی بیوی حضرت سارا علیہ السلام کے متعلق ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارا علیہ السلام تھا اور وہ اللہ کی نیک بندی تھی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عورتوں کو دین کی تبلیغ دیا کرتی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام جب کبھی دین کی تبلیغ دینے کے لیے کہیں جاتے تو حضرت سارا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے جایا کرتی تھی ایک دن حضرت عبراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے مصر کے لیے گئے اس وقت مصر کا جو باشا تھا اس کا نام فیرون تھا آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فیرون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا لیکن اس دور میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فیرون کا لکب دیا جاتا تھا فیرون نام نہیں بلکہ ایک لکب تھا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام مصر میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو حضرت سارہ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اس سے عبراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہائیتی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پچھوا بیجا کہ عبراہیم یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے پھر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا میں تمہیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں اللہ کی قسم آج روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے چنیچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کے یہاں بیجا یا بادشاہ سارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اس وقت سارہ رضی اللہ عنہ وضو کر کے نماز پرنے کھڑی ہو گئی تھی انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر او تیرے رسول عبراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شور کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر اتنے میں بادشاہ تھر رایا اور اس کا پاؤں زمین میں دست گیا عرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے مارا ہے چنیچا وہ پھر چھوٹ گیا اور سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا سارہ رضی اللہ عنہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھی اور یہ دعا کرتی جاتی تھی اے اللہ اگر میں تجھ پر او تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع بر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر چنیچا وہ پھر تھرائیا کافہ اور اس کے پاؤں زمین میں دز گئے عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی دعا کی اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے مارا ہے اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا آ کر وہ کہنے لگا تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بیت دیا ہے اسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں حضرت حاجرہ کو بھی دے دو پھر حضرت سارہ عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح زلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ